یہ ایک رویہ آپ کو سارے کفار میں ملے گا کہ وہ پیغمبر کا انکار کرنے کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں کہ تم چونکہ بشر ہو تو ہم تمہیں نبی ماننے نہیں مان سکتے اگر آپ لوگوں کی میری طرف بھرپور توجہ ہو تو میں آپ کو ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ اصل اس کے پیچھے کیا چھپا ہے ذرا دیکھئے ایک طرف وہ پیغمبر کو اس لیے نہیں مان رہے کہ بشر ہے اس لیے ہم کیوں مانیں اور دوسری طرف انہی کفار کا رویہ یہ ہے کہ پتھر کی بے جان مورتی کو خدا مان رہے ماننے پہ آ جائیں تو مٹی کے بنے ہوئے بوتھ کو خدا مان لیں نہ ماننے پہ آئیں تو خوبصورت انسان کو پیغمبر بھی نہ مانیں یہ رویہ ہے نا ان کا ماننے پہ آ جائیں تو لکڑی کے تراشے ہوئے وصن کو اپنا خدا مان لیں اور نہ ماننے پہ آئیں جو مسکرائے تو پھول کھریں اور جس کی سرمگی آنکھیں دلوں کے بند کواڑ کھول کے رکھ دے اور جس کی گفتگو کے نور سے روشنیاں پھیلنے لگ جائیں وہ ستھے اور پاکیزہ وجود کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دے تو یہ کیا بات ہوئی یہ فلسفہ ان کی بیمار ذہن نے تراشا ہے اس لیے کہ پتھر کی مورتی کو خدا ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے جذبات پر کوئی ضد نہیں آتی لکڑ کے بنے ہوئے مجسمے کو خدا ماننے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی قربانی نہیں دینی پڑتی وہ پتھر کی مورتی وہ آٹے کا بنا ہوا معبود باطل ان کی زندگی میں دخیل نہیں ہوتا ان کو کسی کام سے روکتا نہیں ہے وہ چوری کریں وہ ڈاکہ کریں وہ تکبر میں غرور میں بھرے ہوئے زندگی گزاریں وہ کسی کا حق غصب کریں کسی کا گھر لوٹیں کسی کی عزت پہ حمل آور ہوں وہ ان پر کوئی قدرن نہیں لگاتا اس لیے کہ وہ بے جان مجسمہ ہے اس لیے اس کو ماننے میں ان کے نفس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس لیے کہ وہ ان کے نفس پر شاک نہیں ہے اور پیغمبر کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر پیغمبر کی ماننا پڑے گی اور پھر یہ بری عادتیں چھوڑنا پڑے گی اس لیے ان کا نفس مانے ہوتا ہے پیغمبر کو ماننے سے اور اگر آپ کی تھوڑی توجہ اور ہو تو میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ نانگے شاہ کو اور ملنگ دھڑنگ کو سوٹا لگانے والے کو لوگ مان لیتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں اور ایک مسجد کے مولوی کے ساتھ وہ عقیدت نہیں رکھتے اس کی کیا وجہ ہے اس لیے کہ یہ خیر اور شر کی بات بتاتا ہے اور وہ کچھ منع نہیں کرتا وہ بے جان مجسمے کی طرح بس وہاں جا کے چڑھاوہ چڑھا دو اور وہاں جا کے نزدان نہ دے دو لہٰذا بیمار ذہنیت اس کو تو مان لے گی